اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو اسلامیک انجینئر کے اعتراضی ویڈیو کا جواب ہے اس نے اپنے اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اعتراض کیا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں بلکہ عیسائیت سچا مذہب ہے اور حضرت عیسیٰ کو دنیا اور آخرت کے کل اختیارات ہیں اور جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے اس نے چند حدیثوں کے حوالے دیئے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں کس کے ساتھ کیا ہوگا اس کا علم اللہ کو یہ کہا ہے اسلامیک انجینئر نے آوٹ آف کانٹیکسٹ بات کرتے ہوئے اس چیز کو ذریعہ بنا کر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے زندگی میں کوئی اختیارات نہیں دیئے گئے چلیئے اسلامیک انجینئر نے کیا کہا ہے ہم دیکھیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کل اختیارات ہے اس کے حوالے جات انجیل سے لیں گے اسلامیک انجینئر کا پہلا اعتراض السلام علیکم دوستو اور امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ کیا اسلام میں جنت لازم ہے کیا ہر ایک مسلمان جنت میں جائے گا اسلامیک انجینئر کا پہلا اعتراض کہ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا ارے زعیف مخص کے انسان جس کے عمل شریعت کے مطابق ہوں اور احکام یعنی احکام خدا بجا لاتا ہو وہ جنت کا مستحیق ہے اور جس نے احکام خدا بجا نہ لائے وہ توزخ کا مستحیق ہے اور عیسائیت میں عبادات اور شریعت کو تو تم لوگوں نے تو سرے سے چھوڑ دیا ہے تمہارے پاس تو نہ کوئی ثابت شدہ عبادت ہے اور نہ ہی شریعت پر عمل تم لوگ تو سور کا گوشت کھانے والے ہو جس کو خدا نے شروع سے حرام خرار دیا ہے رہا مسئلہ کہ کیا ہر مسلمان جنت میں جائے گا تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا ہر عیسائی جنت میں جائے گا اب ہم اس کا حوالہ انجیل سے لیں گے کہ اس کے مطالق یعنی تیرے سوال کے مطالق تیرے اعتراض کے مطابق حضرت عیسائی بن مریم نے کیا کہا ہے چنانچہ مطیق انجیل میں لکھا ہے باب ساتھ اور اس کی آیات ہے اکیس جس میں حضرت عیسائی بن مریم نے کہا کہ جو مجھ سے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادی شاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے اور اگلی آیات کہتی ہے یعنی آیات نمبر باویس اس دن بہترے مجھ سے کہیں گے اے خداوند اے خداوند کہ ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجز نہیں دکھائے اس کی آگے کی آیات یعنی آیات نمبر تیویس چنانچہ اس طرح لکھا ہے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے وقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ ان انجیل کی آیاتوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ جو کوئی بھی ہے چاہے عیسائی ہو یہودی ہو مسلمان ہو جب تک وہ شریعت کا پابند نہ ہو جب وہ احکام خداوندی بجا لاتا ہو تو اس کے لئے جنت ہے اور جو کوئی اس کے خلاف چلتا ہو شریعت کو چھوڑتا ہو سور کا گوشت کہتا ہو تیری طرح تو وہ دوزخ کا مستحق ہے اسے کے تعلق سے حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان آیات میں بتایا ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے جو شریعت ہے مرضی کا مطلب شریعت خداوندی اس پہ اگر عمل پیرا ہے تو آپ کی لئے جنت ہے اگر آپ اس شریعت پہ عمل نہیں کرتے اس احکام پہ عمل نہیں کرتے جس کا ذکر تمام اسرائیلی کتابوں میں ہیں تمام نوشتوں میں ہیں شریعت موسوی ہو یا شریعت عیسوی ہو یا شریعت محمدی ہو وہ سب خدا کی مرضی ہے اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا اگر جس پر یعنی اس شریعت پر جو عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اب جھانک کر آپ اپنی دن در دیکھ لیں کہ کیا آپ شریعت کے پابند ہیں میں تمام عیسائیوں کو یہ الزام نہیں لگاؤں گا ان میں سے ایک پاکستان کی ایسی جماعت ہے عیسائیوں کی جن کو توہیدی مسیحی کہتے ہیں میں ان کے لئے یہ بات نہیں کہوں گا مگر تیرے لئے یہ بات ضرور کہوں گا اسلامی کی انجینئر کہ تُو ایک دوزخی ہے تُو شریعت کا پابند نہیں تُو ایک نبی کو اللہ مانتا ہے جھاک کر دیکھ لیں ہم ایک انجینئر کے پہلے اعتراض کا جواب ہے یہ ویڈیو دوسرے اعتراض کا دوسرا ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کیا جائے گا دوسرا ویڈیو دوسرا ویڈیو